دوسری جانب امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایمکیم نے مل کر کراچی کو تواہو برباد کیا نواز لیک کو بھی کراچی سے کوئی سرکار نہیں نواز لیک کو پیپلز پارٹی جمہوری پارٹیاں نہیں ان سے نجات حاصل کیے بغیر نہ عوام کے مسائل حل ہوں گے نہ ہی حلے کراچی کو ان کا جائز حق اور قرونی حق مل سکے گا صرف جماعت اسلامی جماعت ہے عام انتقابات میں عوام کے پاس جماعت اسلامی سے بہتر کوئی آپشن موجود نہیں ہمار کا نظام ہے یہ سارا نظام چند ہاتھوں میں ہے تو ہم تماشا نہیں دیکھ سکتے اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ ہم اپنے حصے کا کوئی اسکول بنا دیں کوئی کالنٹ بنا دیں وہ بھی اللہ کا شکر ہے ہم کر رہے ہیں ہمارا بنو قابل پروگرام ہے فری آئیٹی ایڈوکیشن دے رہے ہیں ایک انجیو اور ایک پارٹی یہ کام کر سکتی ہے تو ریاست کیوں نہیں کر سکتی حکومت کیوں نہیں کر سکتی ہمارے اصل وصائل تو اس کے پاس ہیں ان کے پاس ہمارے پیسے ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ملک چلتا ہے لیکن ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے لوٹ مار ہوتی ہے اور ہمارے بچوں اور بچیوں کو آئیٹی کی ایڈوکیشن نہیں مل رہی ہائر ایڈوکیشن نہیں مل رہی اچھی جو ہے وہ تعلیم اسکولوں میں نہیں مل رہی اور دولت کے ساتھ اس کا کنیکشن ہو گیا ہے تو ظاہر تماشا نہیں دیکھیں گے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے لڑیں گے یہی صحت کی سہولتیں ہیں یہی تمام تر شعبوں میں آپ کو نظر آتا ہے روزگار کے مواقعیں محدود ہیں لہذا دو طرح سے کام کرنا ہے ایک وہ کام کرنا ہے جو جماعت اسلامی اور الفرمت کر رہے ہیں کہ کسی پولٹیکل پارٹی کے دفتر میں آج تک آپ نے کبھی دیکھا کہ وہاں ایک کیمپس بنا ہوا ہو اس ایک کیمپس میں علمدللہ آٹھ سو سے ہزار لڑکے اور لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں جو ادارہ نور حق میں بنا ہوا ہے لوٹ مار کا نظام ہے یہ سارا نظام